اللہ کا ذکر تو بہت بڑی سعادت ہے میرے بھائیو اور ذکر کرنے والے اللہ کو کتنے پسند ہیں ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بابو ذکر ہے کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ دنیا میں کرتے ہوں گے وہ اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کرنے والے بندوں کے لئے ایک خاص سپیشل دروازہ رکھا ہے جنت کا جس دروازے سے وہ گزر کر جنت میں جائیں گے میرے بھائیو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ کو ذکر کرنے والے زبانیں بڑی پسند ہیں کسرت کے ساتھ جو بھی ذکر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ جو ان سب ذکر آپ کو یاد ہے اڑتے بیٹھتے کہیں جا رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں انسان کے زبان تو فارغ ہوتی ہے اس زبان سے فائدہ اٹھائیے کسرت کے ساتھ اپنے زبان سے ذکر کرتے رہیں یہ بہت بڑی دولت ہے جو بندہ مومن اپنے نامائی مال میں جمع کرتا رہتا ہے اس زمانے میں میرے بھائیو جتنے بھی اللہ کے نیک بزرگ جتنے بھی اللہ کے نیک ولی جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں وہ سارے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے ایک بزرگ کے بارے میں بڑا ہی حبصورت واقعہ کتابوں میں آتا ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا کس نے پوچھا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہا صاحب کیا پوچھتا ہے میں نے کھانا اس لئے چھوڑا ہے میں جتنی دیر کھانا کھاتا ہوں نوالے کو چباتا رہتا ہوں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا اس لئے میں نے کھانے کو چھوڑ دیا ہے اب میں صرف پانی کے اندر ستو ڈال کر اس ستو کو گھول کر پی جایا کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میری زبان میرے مالی کا ذکر کرتی رہے اللہ اکبر میرے بھائیو کتنا زیادہ ہو سکے ذکر کیجئے اور اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شمل ہو جائیے